آج کا ہمارا سبق ایک چھوٹی سی کہاوت کے متعلق ہے اور یہ کہاوت یہ ہے کہ ہم سب جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو اپنے والدین کے کندوں پر بیٹھ کر مسلیاں پکڑتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لڑکا اپنے باپ کے ساتھ مچھلیوں کا شکار کرنے دریہ پر گیا اس لڑکے نے ربڑ کے جوتے پہنے ہوئے تھے لڑکا اپنے باپ کے ساتھ چل رہا تھا کسی کسی جگہ پانی گہرا ہوتا تو باپ اپنے بیٹوں کو اپنے کندوں پر اٹھا لیتا جس سے یہ لڑکا گیلا ہونے سے بچ جاتا اسی طرح جہاں بھی پانی گہرا ہوتا باپ اپنے بیٹے کو کندے پر اٹھا لیتا اگر کہیں کیچڑ ہوتی باپ اسے اٹھا لیتا اس کے بعد لڑکا اپنے باپ کے کندے پر بیٹھ کر مچھلیاں پکڑنے والی چھڑی اور کنڈی ہاتھ میں لے کر مچھلیاں پکڑنے لگا اس طریقہ سے لڑکے نے باپ کے کندے پر بیٹھ کر کافی مچھلیاں پکڑیں ایک اور کہاوت ہے کہ زندگی میں ہمارے کتنے بہترین کیچ کسی اور کے کندے پر ہوتے ہیں پیارے بچوں کیا مائے اور باپ ہمیشہ اپنے بچوں کو اپنے کندوں پر بیٹھ کر مچھلیاں شکار نہیں کراتے جب والدین آپ کو تعلیم کیلئے سکول بھیجتے ہیں تاکہ آپ کے زندگی آسان بن جائے تو آپ ان کے کندوں پر بیٹھ کر مچھلیاں پکڑ رہے ہوتے ہیں جب وہ آپ کو سفر کے لئے اخراجات اور پیسے دیتے ہیں تاکہ آپ دنیا کو دیکھ سکیں تو آپ ان کے کندوں پر بیٹھ کر مچھلیاں پکڑ رہے ہوتے ہیں جب آپ کے والدین آپ کو گھر دیتے ہیں آپ کو اچھی ریحیش دیتے ہیں تاکہ تم اچھی زندگی گزارو تمہارے اچھے دوست ہوں اور آپ اچھے اخلاق والے بنیں تو آپ اپنے والدین کے کندوں پر سبار ہو کر مچھلیاں پکڑتے ہیں یہ سچی بات ہے کہ ہمارے پیارے مخلص بے لاؤس اور محبت کرنے والے والدین نہ ہوں تو ہم اتنی دھیر ساری مچھلیاں نہ پکڑ سکیں بچو تو کیا ہمیں اپنے والدین کا فرمبردار نہیں ہونا چاہیے بے شک ہمیں ان کا فرمبردار ہونا چاہیے وہ ہمیں بغیر کسی شکایت کے ساتھ لے کر چلتے ہیں اور جب ہم ان کے کندوں پر بیٹھ کر کیج کرتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں